پاکستان ہندوستان رازانی لکنوں میں پاکستان کے پارا چنار میں آتنکی حملے کو لے کر ہوا بڑا بدشن ہندوستان زندہ باد پاکستان مردہ باد کے لگے نعرے لکنوں میں جلائے گئے پاکستان کے جھنڈے درگہ حضرت ابباس کے گمین گیٹ کے سامنے پارا چنار پاکستان میں ہو رہے شیوں کے قتل عام کے خلاف ایک ویروت پردشن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں شیعہ سمودائے نے پاکستان کے خلاف نعرے باجی کی اور پاکستان کا جھنڈہ بھی جلایا اس ویروت پردشن میں انجمن ہائے ماتمی کے جمعے دار لوگ شامل رہے حسانی ٹائگر کے سرچک شمیل سمسی بھی موجود رہے یہ ویروت پردشن آل انڈیا سینٹرل بورڈ آف ازاداری کے جنرل سیکیٹری میسم رزوی کی جانب سے کیا گیا پاکستان مدرابر سوگانس میں نے اسے لے کے ان کے تمام مسجدوں اور امامبادوں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اسی کی فہریس کا یہ حصہ ہے کہ جو اس وقت آپ کا پاراچنار میں جو ہے وہ اسے بڑے پیمانوں پہ شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ابھی تک تین سو سے زیادہ شیعہ وہاں پر ہلاک کیے گئے ہیں شہید کیے گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور پورے ہندوستان میں ہمیں پوری دنیا سے یہ شکایت ہے کہ پوری دنیا میں اس معاملے کے اوپر ایک آدمی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے جبکہ تمام اور دنگاؤں کے اوپر جہاں مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو پر ظلم ہوتا ہے وہاں ہر ایک کے خلاف آواز اٹھیا سی ہے وہ ظالم کی ہو اس لیے ہم ہمیشہ اپنی حکومت سے جس کا ہمیں سب زیادہ امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے ہم پردھان منطری سے اپنے راشپتی سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سانسط میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نندہ پرستاؤ پارید کیا جائے اور جس پرکار سے شیعہ وہاں شہید کیے جا رہے ہیں یو اینو کو چاہیے سرانت اس کے اندر تخل اندازی کرے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ مسلسل پارچینار میں جو پاکستان کا شہر ہے وہاں پر شیعوں کو ٹارگیٹ بنا کر ان کی مجلدوں پر بمباری کی جا رہی ہے ان کو گوڑیوں سے بھون دیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں پر جہاں پر بھی شیعہ نظر آ رہے ہیں ان کو پکڑ کر ان کے گلے کاٹ دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس ان لوگوں پر بہتیر ظلم اور ذاستی کی جا رہے ہیں اور وہاں کی جو پاکستان کی شہباز حکومت ہے وہ خاموش بیٹھی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے تو آج جو ہم لوگوں نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام پر یہ پردشن کیا ہے یہ اسی لئے کیا ہے کہ وہاں کی حکومت تک یہ میسیج جائے کہ پوری دنیا میں اس ماملے کو لے کر شیعہ سمودائے کار طور پر مسلمان خالی وہ تو آتنگوادی ہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں تو مسلمان بہت ہی آگوش میں ہیں غصے میں ہیں اور اس کے اقلاق جنگا جنگا احتجاج ہو رہے ہیں دھرنے پردشن ہو رہے ہیں اور میں اپنی حکومت جو یہاں کی سینٹرل کی حکومت ہے ان سے بھی مانگ کروں گا کہ وہ پاکستان حکومت پر دباؤ بنائیں یہ جو وہاں پر اس طریقے کی ذاتی ہو رہی ہے بمباری ہو رہی ہے شیعہوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر بھولیاں چلائی جا رہی ہیں یہ سب بند کریں اور اگر یہ سب بند نہیں ہوا تو آج یہاں پر یہ مظاہرہ ہوا ہے پورے ہندوستان میں یہ بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا جائے گا کیا لگتا ہے کہ کتنی تعداد میں اب تک فتم کیا جائے گا دیکھئے کوئی تعداد یہ ہے کہ کون سا کوئی سنگٹھن ہے اس کو لگتا ہے کہ جو اس کو انجام دی رہا ہے اور اس سے پہلے بھی اس طریقے کے معاملات پاکستان میں سامنے آئے تھے کہ بڑے پیمانے پر اس کا ضرورت ہوا دیکھئے یہ تالیبانی سنگٹھن ہیں اور یہ مسلسل مجلس اور ماتم کو اور شیوں کو ٹارگیٹ بناتے ہیں اور جو حکومت ہے وہ بھی ان کو تنرکشک دیئے بھی ہے اور حکومت کی دھلائی یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر کسی طریقے کی حکومت نہیں چل پا رہی ہے شاہباز شلیف ہیں جو وہاں کے پرائم میسٹر ہیں وہ وہاں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے چینل دیش پردن نیوز کو بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں